سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اور لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ تمام کے تمام جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے اپنے مفادات سامنے آنے لگے اپوزیشن میں جو ایک بڑی درار تھی وہ اس وقت پڑی جب پیپلز پارٹی کے جانب سے سینٹ میں قائدہ حضب اختلاف یوسف عزا گلانی صاحب کو نامزت کرنے کی بات کی گئی اس کے بعد پی ڈی ایم ناراض ہو گئی اور پی ڈی ایم کی جانب سے شو کاؤز نوٹس دیا گیا پیپلز پارٹی کو جس پر پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ برا منایا اور پی ڈی ایم سے علیدہ ہونے کا اعلان کر دیا لیکن ابھی کچھ عرصہ تو پی ڈی ایم خاموش رہی لیکن اب پی ڈی ایم ایک دفعہ پھر سے ایکٹیو نظر آ رہی ہے اور مولانا فضل الرحمن اور شباز شریف صاحب نے مل کر آج ایک سوات میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہے لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی بھی رہنمہ ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ وہ بھی وہاں پر جا کر کوئی بڑا سیاسی رہنمہ بھی خطاب کرے گا شباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمن یہ تو وہاں پر جا کر خطاب کریں گے لیکن جو ابھی خبریں موصول ہو رہی ہیں وہاں پر بہت زیادہ آندھی آ گئی ہے اور تمام جو پوسٹرز ہیں وہ بھی اڑ گئے ہیں اب دیکھنا یہ کہ تھوڑی دیر بعد کیا مولانا فضل الرحمن اور شباز شریف آ کر گرجیں گے برسیں گے یا پھر تھوڑی دیر بعد بادل برسنا شروع ہو جائیں گے اب یہ تو کچھ دیر بعد ہی پتا چلے گا اس پر ہم بات کریں گے لیکن ابھی قومی سلامتی کے جو مشیر ہے مویت یوسف صاحب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور بڑی اہم یہ پریس کانفرنس تھی کیونکہ پچھلے دنوں لہور جوہر ٹاؤن میں ایک دھماکہ ہوا تھا اور اس کے بعد اب جو شواہد ملے ہیں تحقیقات میں جو بات سامنے آئی ہے اس میں بھارت کے ملوث ہونے کی بات کی جارہی ہے مویت یوسف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جوہر ٹاؤن دھماکے کے جو تانے بانے ہیں وہ بھارت سے ملتے ہیں اور دہشت گردی کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ بھی بھارت میں موجود ہے جس کا تعلق بھارتی خوفیہ ایجنسی روہ سے ہے لیکن ساتھ ساتھ پہلے جو پیٹر پول کا نام لیا جارہا تھا آج مویت یوسف صاحب نے ایدگل نامی ایک بندے کا نام بھی لیا ہے ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ وہ ایدگل جو ہے اس کا تعلق افغانستان سے ہے لیکن اس کے پاس پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہے لگاری صاحب پہلے ایک نام پیٹر پول کا سامنے آ رہا تھا اب آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں ایدگل کا نام بھی لیا جارہا ہے اور اس کا تعلق افغانستان سے ہے سمجھ نہیں آ رہی بھارت سے بھی تانے بانے مل رہے ہیں افغانستان سے بھی مل رہے ہیں یہ کون ہے جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہا ہے بات یہ ہے کہ پیٹر گل کا نام پیٹر کا نام تو وہ نہیں ہوا ڈراؤپ نہیں ہوا ہے اور افغانستان سے نیا نام آیا ہے پیٹر پول نہیں افغانستان سے دوسرا نام آیا ہے وہ ایدگل ایدگل جو ہے اس طرح کے بہت سے ایدگل پاکستان میں موجود ہوں گے اور اس طرح کے پیٹر بھی موجود ہوں گے وہ اس لیے کہ ہم نے تو فیسلیٹیٹ کیا ہوا ہے وہ مو اٹھائیں جب چاہیں کابل سے بیٹھیں اور تین گھنٹے کے بعد معلوم ہوا کہ پاکستان کے بارٹر کراس کر کے وہ ہمارے کئی شہروں میں پھیل جائیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ چالیس سال سے یہی ہو رہا ہے آپ فینسنگ کر چکے ہیں آپ نے باہر لگا دی ہے کہ ایسے بات کو ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی شخص داخل نہ ہو اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا پھر اس طرح کی مصیبتیں بھی ہم پر نازل نہیں ہوں گی ایک دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کوئی موقع نہیں چھوڑے گا آپ کو نقصان پہنچانے کا اور میں یہ انڈیا کے لوگوں کی دشمنے میں نہیں کہہ رہا ہوں مجھے انڈیا انٹیلیجنس انڈیا موجودہ برسر اقدار پارٹی بی جے پی اور خاص طور پر وزیر ادم موڈی اور انڈیا کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی گھٹی میں یہ پڑا ہوا ہے پاکستان دشمنی اور پاکستان کو نقصان پہنچانا ان کے مزاج میں ہے یہ ان کا خاص مزاج ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں کوئی بھی چیز جو ہے اس کو اس پیار نہیں کرتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں اور یہاں پر تو جب یہ واقعہ ہوا تو پہلے میں براہ راست بغیر انویسٹیگیشن اس طرح کے الزامات کو تسلیم نہیں کرتا تھا میں سمجھتا تھا کہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور پھر جو بھی ثابت ہو تو اس کا نام لے لینا چاہیے لیکن دھماکہ ہوتے ہی تو مجھے پہلے پہلا گمان یہ ہوا کہ یہ انڈیا نے کیا ہوگا اور انڈیا کی انٹیلینس ایجنسی نے کیا ہوگا اور بڑے زور لگا کر کیا ہوگا اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ تین شہادتوں سے زیادہ ہماری جو کیجولٹیز تھیں وہ زیادہ نہیں ہوئے ورنہ یہ دھماکہ اس انداز سے اور اس نیت سے اور اس پورے کے پورے اس انٹینشن سے کیا گیا کہ آس پاس کے گھروں کے جو مکین ہیں وہ بھی جو ہے وہ نہ رہیں تو یہ ساری صورتحال تھی اور آپ کر لیں جو ہماری حکومت میں شامل کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ معمول کے تعلقات ہو جائیں معمول کے تعلقات ضرور کریں لیکن آپ پاکستان کے جو اشیوز ہیں ان کو نمبر وان ٹو ٹری فور فائف سک جتنے بھی ہیں وہ لکھ لیں اور کہیں کہ بھائی اس پر تو بات آپ کو کرنی ہوگی یہ مسائلیں جن کو حل کرنا ہے پھر ہم معمولات کی طرف بھی آئیں گے معمول کے تعلقات بھی رکھیں گے اور پھر لاہور سے امرہ ساتھ جا کر چائے بھی پییں گے لیکن اس سے پہلے یہ اشیوز حل ہونے چاہیے کہ ہماری کشمیر کا اشیو بلکل سیٹل ہونا چاہیے اور کشمیر کا اشیو کشمیری عوام کی مرضی سے حل ہونا چاہیے کشمیری عوام کی مرضی ہم کیسے جانیں گے یہ استثواب رائے ہو اور استثواب رائے کے نتیجے میں کشمیری جو فیصلہ بھی کرتے ہیں وہ ہمیں قبول ہے اور ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی اور وہ استثواب رائے جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہوگا یہ جو انڈین کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن کرانے لیے یہ ہی تو ہوتی ہے ووٹنگ اس سے سوال یہ پوچھا جانا ہے کہ آپ انڈیا میں رہنا چاہتے ہو یا پاکستان میں یہ ہے ایک بات اور اس کا جو بھی جواب ہے ہمیں وہ جواب قبول ہوگا پاکستان کے عوام کو بھی اور کشمیر کی قیدت کو بھی اور کشمیر کے عوام کو بھی صرف وہی قبول ہوگا اس کے بعد ہمارا مسئلہ ہے سرکریق کا ہمارا مسئلہ ہے پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا ہمارا جو پانی کا مسئلہ ہے ہم یہ فوڈ باسکٹ تھے یہی علاقہ جو ہے نا یہ خاص طور پر یہ سرکری بیٹ جو رحیم یار خان سے شروع ہوتا ہے اور آگے جنگ تک چلا جاتا ہے اس پورے کی پوری پٹی میں نیچے کی پٹی میں آتے ہوئے یہ فوڈ باسکٹ تھی پورے ہندوستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے یہ خزانہ تھا اور جن لوگوں نے ہمارے دریاؤں کو فروخت کیا ہم وہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں ہونا چاہیے ہماری حکومتوں کو تاکہ وہ ہمیں دریاؤں جو ہیں واپس ملیں بیاز تطلج اور راوی جو ہے مجھے آج راوی کو سوکھا ہوا دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے ابھی یہ والا جو سینہ یہ بہت زیادہ آگے جا کے بہت خطرناک ہو جائے گا کیونکہ جو آبی ماہیدین ہے انہوں نے لگائی سب خبردار کر دیا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا اور بارشیں بھی کم ہوئیں تو آنے والے دنوں میں پانی کی قلت ہو جائے گی میں یہ کہتا ہوں کہ کوتہ بین لوگوں نے یہ ٹریٹی کی تھی انڈس وارٹر ٹریٹی انہوں نے ایک شروع کو سیٹل دین کیا تھا بات یہ ہے کہ اب کیا میں ماضی کو دھو رہا ہوں بیٹھ کر کہ جس نے فروزپور اور پتھان کورٹ کا علاقہ گردازپور کا علاقہ شامل ہونے نہیں دیا ہمارے ہی دو لوگ تھے جسیس دین محمد اور جسیس منیر بائیکارٹ کر کے آ گئے تھے ریٹ کلاف آبار کہاو بھائی تم کس لیے بائیکارٹ کر رہو انسسٹ کریں اور کہیں کہ جناب یہ مسلم علاقے جو ہمیں ملنے چاہیے پھر تو انہوں نے مردی سے بیٹھ کر لکیرے لگائیں اور پاکستان کے جو اہم حصے تھے وہ ہمیں نہیں ملے تو ہمیں اپنے اہم حصوں کی کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے یہ ہمارا رائٹ ہوگا اگر ہم فیروز پر چلے جائیں اگر ہم پتھان کورٹ چلے جائیں اگر ہم گرداز پر چلے جائیں تو ہمارا رائٹ ہوگا لیکن ہم نہیں گئے یہ اگر یہ ہوتے تو انڈیا کا تشویر میں ایکسس ہی نہ ہوتا نا ساری مسلم آبازی تھی یہ اس کو کاٹ کر لہتا کہ یہ سالج تھی ریٹ کلاف کی یہ سالج تھی ماؤنٹ ویٹن کی یہ سالج تھی کانگریس کی اور ادھر فیروز پر میں ہمارے ہیڈ وارک سے پورے کا پورا پانی کا زخیرہ یہاں ہوتا تھا اور وہ آتا تھا نہرو نے ایک سال روک کر پاکستان میں قہد کا سما پیدا کر دیا تھا کیونکہ پانی روک دیا گیا تھا تو ہم نے ایک قہد بھگتا پھر ہم نے کہا کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں وہ بھی مذاکرات کرتے ہیں یہاں سے دو دوست بیٹھے کلاس پہلو بچپن کے پاکستان میں سے وزیر اپاشی اور انڈیا میں سے وزیر دونوں کلاس پہلو دونوں بچپن کے دوست اور اس نے انڈیا نے چلا کسے منوالیا ہمارے پاکستانی کے جی ہاں جی رائٹ جو ہے وہ انڈیا کا ہے یہ کہاں سے رائٹ ہو گیا آپ کونوں میں فیصلہ کرنے والے اور کون تاؤس ایکٹی میرے بس میں ہو تو اس پر ٹرائل کروں اور اگر اس کی قبر ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے صحیح اچھا نگائی صاحب یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے کہ بھارت نے پاکستان میں دہشتگردی کی ہو کلبوشن یادف بھی دہشتگردی کی غرض سے ہی پاکستان آیا تھا اور ابھی بھی جس طرح سے یہ جہور ٹاؤن والا واقعہ ہوا ہے آپ نے بات کی آپ نے کہا کہ پاکستان کو سب سے پہلے بھارت کے ساتھ اپنے ایشیوز سامنے رکھنے چاہیے کہ ان مسئلوں کا حل ہوگا تو پھر آگے دوستی کی بات ہو سکتی ہے بھارت تو مذاکرات کی میز پر آتا ہی نہیں ہے پاکستان کو پھر کیا سٹریٹیجی اپنانی چاہیے کہ پاکستان ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتا ہے پاکستان جب تک ایک ہی سپر پاوار کی دھم کو پکڑ کر رہے گا اب تک جو کچھ کیا ہے ہم نے نقصان ہی اٹھایا ہے آپ نے ان کی ہر بات پر لبائے کہا اور انہوں نے آپ کو بیچ مہدار میں چھوڑا امریکہ نے امریکہ نے ہمیشہ چھوڑا ہمیشہ پاکستان کو ہم جا کر سیٹوں میں شامل ہوئے ہم جا کر سینٹوں میں شامل ہوئے ہم مہدہ بغداد میں شامل ہوئے اچھا کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہم بار لگا رہے ہیں کہ یہ سوویٹ یونین نہ آئے اب یہ امریکہ جو آ رہا ہے اس کو کون بار لگائے گا اب جس طرح سے زور کر کے وہ اڈے مانگ رہا ہے تو ہماری لیڈرشپ وہ کر رہی ہے ریزسٹ کر رہی ہے خدا کرے کہ یہ ریزسٹنس ان کی جاری رہے خدا نہ خواستہ وہ اپنی مات منوانے پر آ گیا تو پھر اور وہ ادہا پسندی کی طرف چلا گیا دیکھیں ہمارے پاس ہر طرح کے خدشات موجود ہیں لیکن آپ کو دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں تو تائے کرنا ہے نا انڈیا کو وہ دل سے لگا کر بیٹھا ہوا ہے وہاں انڈسٹریلیزیشن کرنا چاہیے وہاں چاہتا ہے وہاں پر جاب امپلائیو انٹر یہ وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں ہمیں یہ منائے کہ جناب انڈیا اور ایران جو ہے وہ تو پندرہ بیس ارب ڈالر کی ٹریڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کی ٹریڈ جو ہے وہ آدھے ارب ڈالر سے بھی کام ہے تو پانچ سو ملین ڈالر بھی ہماری ٹریڈ نہیں ہے تو پھر ایسے تو آپ نہیں چل سکیں گے دنیا کے ساتھ تو آپ کا چلنا ہوگا اور پڑوسیوں کے ساتھ تو ہمیں لے کر چلنا ہے افغانستان کی ٹریڈ جو ہے بعد میں اس میں ریشو کیا بنتا ہے وہ ہمارے ہماری ٹریڈ سے زیادہ ہے یعنی وہاں پانچ ارب ڈالر کی ہمارے پورے ریجن میں چاروں طرف سے چین کے علاوہ کسی کے ساتھ ہماری ٹریڈ جو ہے والیم پانچ ارب بھی نہیں ہے ایک ارب سے زیادہ کہیں بھی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یورپ کی منڈیاں ملیں گے لیکن یہاں کی لوکل منڈیاں کو کیوں اگنور کر رہے ہیں ہم اور یورپ کی منڈیاں آپ کو جب چاہتے ہیں روک لیتی ہیں امریکن منڈیاں جب چاہتے ہیں آپ کو روک لیتی ہیں آپ کی سپرائیز روک لیتے ہیں آپ کو ڈیلی ایک ہدایت نامہ بیچتے ہیں کہ چائل لیبر نہیں ہوگا پھلا چیز نہیں ہوگا چائل لیبر نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ جو کالینی ہیں یہ تو بڑے عمر کے لوگ بھی بنا سکتے ہیں اور بن سکتے ہیں تو آپ اپنی چیزوں کو آپ کمپرومائز کرتے جاتے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ اس تمام چیزوں کو پھیلاتا چلا جاتا ہے اور اس نے اپنے انٹریس یعنی وہاں تو چھوڑ دے نا یورپ تو کر لیا اس نے اس کے بعد یہاں میڈل ایسٹ میں آ کر اس کو تمغے دیے جا رہے ہیں اس کے سینے پر جو ہے وہ اور ایک اس طرح سے گرم جوشی سے اس کا استقبال ہوتا ہے اور آپ کو جس نے آپ نے بنایا ہے یو اے ای کو آپ نے بنایا یو اے اے کی ائرلائنز کو آپ نے بنایا یو اے اے کی جو پورٹ ہے اس کو آپ نے ڈیولپ کیا یو اے اے میں ٹرانسپورٹ آپ کے وجہ سے آئی وہاں پر جو انفرسٹرکچر بنا وہ آپ کے وجہ سے بنا جب یہ بنا ہے تو چھے میل ٹوٹال روڈ تھا دبائی میں پکا باقی سب کچھا پڑا ہوا تھا اور پچاس سال کے عرصے میں اس کی بات کروں میں سن ستر کی پچاس سال کے عرصے میں دنیا کی سب سے داکتور پر کیپٹا انکم کے لوگوں میں شامل ہو گیا ہے یو اے اے اور آپ کو بہت پیچھے چھوٹ دیا پی آئی اے نے جا کر بنایا تھا بینکنگ آپ نے شروع کی ہر چیز وہاں سے آپ نے شروع کی اب آپ ایک طرف ہو گئے انڈیا جو ہے وہ سب سے محبوب ہو گیا سعودی عرب میں آپ نے ان کو دکھایا تھا یا پیٹرو ڈالر ہے اس کو استعمال کریں تو نزیجہ کیا ہوا وہاں پر انڈیا جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے ریاض کے لیے اہلن و سہلن مرحبا جناب سید مودی تو جناب سید مودی جو ہے وہ تو ان کا قریبی ہو گیا ہے اور ہمیں بھی اپنی موجودگی کا جب ہم اپنی موجودگی کا حساس نہیں دلائیں گے تو کوئی اور ہماری موجودگی کا کیا حساس کرے گا ہم امریکہ سے ڈکٹیشن لیتے رہیں گے تو پھر ہم آگے نہیں پڑھ سکا تو امریکہ سے ڈکٹیشن لینے سے منہ کر دیا وزیراعظم نے اب تو کہا ہے کسی قسم کا کوئی کامپرومائز نہیں ہوگا اس نے یہ بات دھوراتے ہیں کہ بار بار کہنے کے باوجود جب فون آ جاتا ہے تو کہتے ہیں yes we are friends اور کسی دوست سے مشورہ نہیں کرتے رات کو دو بجے کہتے ہیں جی ہم دوست ہیں آپ جو کہو گے ہم مانیں گے وہ کہتے ہیں یہ 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 شرط نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم مان لیے ٹھیک ہے اچھا لگائی صاحب پی ڈی ایم ایک دفعہ تحریک ہو گئی ہے سوات میں پی ڈی ایم کا آج جلسہ ہونے جا رہا ہے اور اس وقت جلسے کی تمام تیانیاں مکمل ہیں شباہ شریف صاحب بھی سوات پہنچ گئے ہیں محمود خان اچک زیوی پہنچ گئے ہیں پیپلز پارٹی کا کوئی بھی سینئر رہنما جو ہے وہ تو وہ کیوں یہ ہے وہ تو ظاہر انہیں اعلان کر دیا تھا لگ ہونے کا تو کیا اب واقعی پیپلز پارٹی بلکل الہدہ ہو گئے یہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی اور پی اے ڈی ایم کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہیں رہا ہے اور تو وہ تو پہلے تو ان کا وہ معاملہ تھا نا ابھی جو بجٹ پاس ہوا ہے اس پر تو ظاہرے پیلاوال نے کوئسٹن کیا کہ بھی آپ نے اتنی بڑی سہولت ان کو کیسے دے دی وہ دی ہے مہترام مریم نواز نے کیسے کہہ دیا کہ وہ تو پہلے چاہ رہی تھی ایک منٹ میں اگلے دن اگلے ہفتے اس سے اگلے ہفتے اس سے اگلے ہفتے وہ تو دن دن گن رہی تھی اب تو سوات کے جلسے میں اگر جلسہ ہوتا ہے اور موسم کی بات ہے آندھی طوفان بارش بغیرہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو لوگ تو پوچھیں گے سوال تو کریں گے تو کہاں ہے مریم نواز جو ہر جلسے میں ایک بڑی مقرر ہو کر آتی تھی تو یہ تو ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوں گے وہ تو الگ ہو گئے اسفندیار والی الگ ہو گئے ایمل والی الگ ہو گئے اے ان پی الگ ہو گئی پیپلز پارٹی الگ ہو گئی بلا وال نہیں جائیں گے اور وہاں کے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں جائیں گے لیکن جو یہ لوگ ہیں ان میں بھی یہ سوال ہو گا کہ جناب وہ کہاں ہیں جو لیڈر تھی پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم کے بانیوں میں تھی محترمہ مریم نواز وہ کہاں ہیں بلکل میں یہی آپ سے سوال کرنے لگی تھی اور آندھی کے بعد بھی خبریں یہیں کہ پی ڈی ایم کا جلسہ اس وقت شروع ہو گیا ہے تو ضرور قائدین گر جائیں گے برسیں گے بھی مریم نواز شریف صاحبہ نہیں ہے اس جلسے میں تو کیا وہ والی باتیں سچ ثابت ہو گئی ہیں کہ نون میں سے شین الگ ہو گئی ہے کیونکہ شہباز شریف تو بہت متحرک ہے شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور میں پہلے سے کہتا رہا ہوں مسلم لیگ نون انٹیگریٹیڈ رہے گی ایک رہے گی نہ نون نہ شین نہ میم نہ فلان نہ فلان کوئی نہیں ہے وہ جو کچھ بھی ہے یہی ہے اور فیملی خود تیہ کرتے ہیں کہ کس کو آگے کرنا ہے کس کو پیچھے کرنا ہے یہ ایسا کوئی نہیں ہے محترم شہباز شریف یہ کلیر ہیں کہ جناب وہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں جبکہ میاں نواز شریف اپنی سہولت کے سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جو سہولت کار نہ بنے ان کے ساتھ وہ نہیں چل سکتے ہیں تو ان کا مثلہ یہ نہیں ہے کہ جناب وہ کوئی انقلابی لیڈر ہیں چی گویرہ ہیں وہ تو بس انقلاب لانا چاہ رہے ہیں کہیں سے انقلاب نہیں لانا جانا ان کا ہر آرمی چیف کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے اور ہر آرمی چیف سے جھگڑے کے بعد ان کو یا تو پسپائی کرنی پڑتی ہے یا پھر وہ بھارداد بھی کر لیتے ہیں یعنی جیسے جہانگیر کرامہ سے ان نے اس طرح لے لیا تھا اور ان نے دے دیا تھا تو یہ سوال بھی ہوتے ہیں کہ کیا اب کیا ہوتا ہے یہ جس طرح سے مجھے کیوں نکالا کا سر علا پا جاتا تھا وہ اب بھی ہے یا نہیں ہے کیونکہ جب یہ وہ ہو گئے تھے معذول کر دیئے گئے تھے تب تو آرمی چیف جناب جنرل کمر جاوید یعنی معذول اس نے فوج نے نہیں کیا تھا وہ وہاں سے ہوئے تھے سپریم کورٹ سے تو سیاسی کیس لڑتے رہے میرٹ پر نہیں گئے اس وجہ سے یہ موقع تھا جب یہ وہ ایک جج کے بارے میں یہ ٹیپس بغیرہ لے کر آئے تھے تو ٹیپس کو لے کر اسی کورٹ میں جاتے ہیں جہاں کیس چل رہا تھا اور اس دوران تو جناب میاں نواز شریف چلے تو نہیں کہے تھے وہ کہتے کہ جناب آپ اس کو کریں اور جج کو بلائیں اور یہ سارا کو جو ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں مجھے بری کیا جائے انہوں نے اس آپشن کو استعمال انہوں نے یہ آپشن لیا کہ مجھے ملک سے باہر جانے دیا جائے اور ملک سے باہر جانے دیا گیا بہت ظاہر ایک چیز منظر بھی بنا ایک لیٹس بھی کام ہوئے وہ ہمیں براہ راست تو کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ کیسے کم ہوئے اور یہ کہ ڈاکٹر یاسمین راشد دوہزار تئیس کے بعد بتائیں گی کہ پلائٹ لیٹس کم ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے انہیں کس نے کہا تھا کہ پلائٹ لیٹس جو ہے وہ گھٹا کر بتائیں بہت سے چیزیں سٹوری سامنے آئیں گی کہ پلائٹ لیٹس کا کوئی ایشو نہیں تھا بس ان کو باہر بھیجنا تھا کسی بھی طریقے سے اور پھر تیسے جیسے وہ خود امران خان بھی کہتے ہیں کہ شیری مزاری کے آنسو کوئی نہیں نکال سکتا اور سچ مچ شیری مزاری کے آنسو کوئی بھی نہیں نکال سکتا تو پھر یہ پتا چلے گا کہ شیری مزاری کے آنسو کیسے آئے تھے اور کس طرح سے یہ راستہ ہموار کیا گیا تھا کہ میانواز شریف صاحب کو جانے دیا جائے میانواز شریف پہلے بھی کنویکٹڈ تھے اور واپس آئے تھے تو بری بھی ہو گئے تھے اب کیا واپس آتے ہی بری ہوتے ہی پھر وزیر علم بنیں گے یہ تو فیصلہ کرنا ہے لیکن ان کا ایک بات تائے ہے جو بھی ہوں گے جناب جنرل کمر جاوید باجوا اللہ انہ سلامت رکھے ان کے بعد جو بھی آرمی چیپ بنیں گے میانواز شریف اگر یہاں ہوئے تو پھر جگڑا ضرور کریں گے یہ تائے کریں اچھا لگاری صاحب پہلے جب پیڈیم بنی تھی تو اس وقت تو لگ رہا تھا حکومت کو یہ بہت زیادہ تف ٹائم دے گی لیکن اب جس طرح سے یہ دوبارہ ہو گئی ہے اس پر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ حکومت کو کوئی تف ٹائم دے سکتی ہے یا پھر یہ صرف ایک سیاسی موومنٹ ہے اس پر میں آپ کا جواب لوں گی لیکن مجھے بریک لینی ہے اس وقت بریک کی کول آگئی ہے ناظرین بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور سوات میں اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ جلسہ کرنے جاری ہے اور جلسہ اس وقت شروع ہو چکا ہے گو کے آندھی آئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی خبریں یہی آ رہی ہیں کہ جلسہ کا اس وقت بالکل تیار ہے اور وہاں پر جو قائدین ہیں پی ڈی ایم کے وہ بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کچھ دیر کے بعد باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا لگائی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا جس وقت پی ڈی ایم بنی تھی ساری جماعتیں کٹھی ہوئی تھی لگ رہا تھا حکومت کو بڑا ٹف ٹائم ملنے والا ہے ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نکل گئی اب یہ کوئی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں یا پھر بس یہ سیاسی موپمنٹ ہے کوئی نہیں نہیں ٹف جو ہے اردو میں لکھیں اور پھر اس کولر دیں یہ فٹ ٹائم دیں گے انہوں نے کیا ہے کہ آپ پانچ سال پورے کریں یہ باقی ترانے ہو رہے ہیں جیسے بجٹ پاس ہونے ہیں جیسے بجٹ پاس ہوا ہے جیسے انہوں نے مو سے کہہ دیا نا کہ وہ جو ایک منٹ بھی نہیں رہنا دینا چاہتے تھے عمران خان تھا آپ کو اب تو وہ مزید پانچ سال بھی دینے کو یہ لوگ تیار ہو جائیں گے لیکن کیوں اگر ان کی وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مقدمات باپس سے واپس رہ جائیں گے بھی دھومدام ہوتی ہے لیکن فیسلیٹیشن بڑی زبدست ہوتی ہے اس کو تو آپ کبھی محسوس تو کریں یہ اہتصاب برائے پسپائیے اپوزیشن ہے یہ جو ہے اہتصاب برائے پسپائیے حضب اختلاف ہے حضب اختلاف جو ہے وہ پسپا ہو جاتی ہے اور معاملات چلتے رہتے ہیں لیکن اگر پیپلز پارٹی بھی پیڈی ایم کا حصہ ہوتی تو تب بھی پیڈی ایم کی پوزیشن اتنی ہی ویک ہو نہیں میں پیپلز پارٹی کی بات بالکل الگ ہے پیپلز پارٹی نے اگر وہ گھلانی کو لیڈر آف اپوزیشن بنانے سے روکتی تو شاید میں بات کرتا کہ غلط کر رہی ہے گھلانی سب سے بڑی پارٹی کا وہ لیڈر تھا جو سمجھتے مگر گرہ کی بات نہیں ہے وہ جو اپوزیشن میں اس وقت سینٹ میں سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے اور اس کا رائٹ تھا کہ اس کو بننا چاہیے تھا تو اور انہیں اگر گھلانی کو سینٹر ہی نہیں بنانے دینا چاہیے تو پہلے سے اعلان کر دیتے کہ ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے ہم بڑی پارٹی ہیں ہمیں بنایا جائے پیپلز پارٹی مانتی ہے نا مانتی تو پیڈیا میں رہتی ہے نا رہتی ہے دوسری بات ہوتی ہے پھر بات آپ کی ہوتی کہ آپ بڑی پارٹی ہیں اور آپ کو پیپلز پارٹی کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے پیپلز پارٹی نے گلانی کو آپ کیا اور آپ نے کیا نہیں پوٹ کیا تو وہ تو بن گئے سینٹر پھر اس کے بعد جو بھی پوزیشن تھی چیئرمین سینٹ کی اگر پوزیشن تو حکومت میں نہیں ہے حکومت میں تو وہ ہے حکومت نے اپنا لیڈر آف دا ہاؤس دیا وہ ننامزد کر دیا اب لیڈر آف پوزیشن کی بات ہے اگر مسلم لیگ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے اور ان کو بری کرانے والے لوگوں کو کروانے والے کو اگر وہ اپنا کینڈیٹ نہ بنواتے تب بھی شاید پیپلز پارڈی کنسیلر کرتی تو ان کے لیے بہت مشکل تھا ناممکن تھا اور یہی بات تھی کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ بن گیا انہیں الگ ہو گئے وہ انہوں نے اور جواز یہ نہیں بنایا جواز کچھ بھی بنایا انہوں نے لیکن اصل جواز تو یہی تھا کہ کس طرح سے فوراں محترمہ بے نظیر کی شہادت کے فوراں بعد وہ پورے کا پورا جو واقعہ کا سینٹ تھا اس کو دھو دیا گیا جو ان کا پلان باقیدہ حکومت کی طرف سے گفتبو کے بعد جو منظور کیا گیا تھا کہ محترمہ بے نظیر بٹو جب نکلیں گی تو لیپٹ کو ٹرن کریں گی لیپٹ کا بند کر کے پھر رائٹ کو بے نظیر کو فورس کیا گیا کہ وہ رائٹ کی طرف جائیں جس طرح سے وہاں نارے لگ رہے تھے بڑے آرگنائز قسم کے کن بھی جیتا تھا آج بھی جیتے گا وہ نارے لگا رہے تھے تب لگ رہا تھا اب ایک بہت خطرناک صورت ہے بے نظیر نہیں بچ سکتی ہے اس کو کبھی لگ رہا تھا تو پھر تو وہ ہی ہو گیا پھر بے نظیر کو نشانہ بنا لیا گیا اور نشانہ بنانے کے فورا بعد پورے کا پورا سائٹ جو ہے وہ سین کا جو منظر نام ہے وہ کر دیا گیا اور پھر ان سب کو بچایا گیا بچانے کی کاروائی ہوئی اور ان کو باقیدہ وہ کیا گیا اور جو ہے باقی جو 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 پولیس والے ذمہ دار تھے ان کو تو بڑے بڑے انعام دیئے اور منصب دیئے نواز لیگ کی حکومت نے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک تو انہیں انعامات ملتے رہے تو یہ چیز صورتی حال یہ پیپرز پارٹی بے خبر تھوڑی تھی ایک ایک چیز سے اس کا معلوم تھا اگر وہ کرتی تو پیپرز پارٹی خودکوشی کر لیتی بالکل ایسا ہی ہے اچھا لگائی صاحب کل وزیراعالہ سیند مراد علی شاہ امریکہ جا رہے ہیں اس کے بعد بلاول بٹو زرداری صاحب بھی ایک ہفتے کے اندر اندر ان کا بھی امریکہ کا پلان ہے لیکن یہ ایک نجی دورہ ہے لیکن جس طرح سے کل شہباز گل صاحب نے بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن بیس ہی جا رہے ہیں اپنا سی وی لے کر آپ کو کیا لگتا ہے یہ نجی ہی دورہ ہے یا پھر کوئی کسی قسم کی کوئی سیاسی موومنٹ ان کی بھی لیکن سیاستدان واشنگٹن جا رہے ہیں تو آج تک کی تاریخ میں وہ دیکھ لیں کہ کس نے کہاں کہاں کیا کیا سمجھوتے کیے وہ تو ایک چیز ایک پھانسی بھی کر چکے ان کی ہو چکی اور ایک موقع پر کہ آئیٹمی پاکستان کو آئیٹمی صلاحیت سے مالا مال کرنا ہے اور اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہندی کسنجر نے کہا تھا کہ ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے تم کیا سمجھتے ہیں کہ تم بہت جینیس ہو بہت ذہین ہو ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے یہ لکھا ہوا ہے ہندی کسنجر نے لکھا ہے کہ میں نے کہا تھا ذرفکار لی بھٹو اور یہ ہوا بین ازی سے کہا گیا کہ تم الیکشن نہیں لڑو ان نے کہا میں تو الیکشن لڑوں گی وہ الیکشن لڑنے کے لیے پہنچی تو پھر وہ نہیں رہی جو بھی صورتحال ہوئی تو کیا یہ اگلی نسل جو ہے کیا سمجھوتا کرنے جا رہی ہے کیا وہ بھٹو کی اور بیگیسی کو اگنور کرنے جا رہی ہے اس طرح کی باتیں سوچتے ہوئے ٹھیک ہے جی آپ آ گئے آپ موامن بن گئے آپ ترجمان بن گئے لیکن چیزوں کو سوچ سمجھ کرنا چاہیے اس طرح نہیں ویسے بھی بلاول بھٹو ان صاحب کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن سے کسی قسم کی کوئی ملاقات تیع نہیں ہے جو بائیڈن سے تیع ہو یا نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کر ہو جائے مجھے نہیں بتا ہو سکتا ہے ہو جائے ہو سکتا ہے کسی اور سے بھی ہو جائے ہو سکتا ہے کانگریسمن ان سے ملیں کانگریس کے جو ارکان ہیں وہ تو ملتے رہتے ہیں سینیٹر بھی اور ہاؤس آب ریپریزنٹیٹر کے ممبران بھی اور پارٹیاں کرتی ہیں لابنگ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی ہو لیکن یہ سوچ رہے نا کہ پاکستان کے جو کوئر انٹریسٹ ہیں ان کے اوپر سمجھتا کر کے اقتلار حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو مجھے ڈاؤٹ ہے مجھے ڈاؤٹ ہے اور اللہ کرے کہ میرا ڈاؤٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو صحیح اچھا کرونا وائرس کی لگائیس صاحب کچھ بات کر لیتے ہیں لوگوں کو ویکسینیشن تو لگ رہی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ کرونا ختم ہو گیا ہے انتیس افراد کرونا سے آج جانبھاک ہوئے ہیں ایک ہزار سے زیادہ مصبت کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جس طرح سے تمام کاروباری مراکز بھی کھل گئے ہیں شادی ہالز بھی کھل گئے ہیں اور لوگ کسی قسم کی اب کوئی احتیاط نہیں کر رہے کیا ہمیں واقعی بے فکر ہو جانا چاہیے میں بے فکر ہونے کی تو بات کسی صورت میں نہیں کر سکتا ہوں آپ پر اللہ کا کرم ہے اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ آپ کا ایمیون سسٹم سٹرانگ ہے جو ہوتا ہے کرونا کے ویرس کے ساتھ اور اسے لٹا دیتا ہے اور اسے ملیا میٹ کر دیتا ہے اور ہمارے اگر بہت سے لوگوں کو چیک کیا جاتا کیونکہ ہمارے پاس تو کیپیسٹی بھی اتنی نہیں تھی کہ ہم تمام لوگوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں ہم نے دو لاکھوں میں ٹیسٹ کی ابھی تک ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایک کروڑ آدمی کو ٹیسٹ کی اگر بیس کروڑ لوگوں کو ٹیسٹ کرتے لیکن کووڈ کو شکست دے کر اب بھی سلامت ہے اللہ انہیں سلامت رکھے لیکن یہ کہنا کہ ہمیں کوئی احتیاط نہیں کرنی ہے یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے پہلے ہوتی تھی شادیوں میں بھی اب تو شادیوں میں بھی بہت کم جو ہے وہ میں ماسک لگا کر ایک گیا ہے شادی کے اندر تو وہاں کسی نے بھی کوئی ماسک نہیں لگایا ہوا تھا اور مجھے دکھ ہوا اس بات پر کہ لوگوں نے اس بات کو اگنور کیا ہوا ہے اور انتظامیاں جو ہے وہ بھی پہلے تو پہلے تو شادی حال کے سامنے لوگ وہ جو ہے ماسک اور سینٹیزر لے کر کھڑے ہوتے تھے اب تو ایسا انتظام بھی نہیں ہے اچھا شفقت محمود صاحب یہ کہتے ہیں کہ صحت کو نقصان پہنچائے بغیر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں اب وہ یہ بات کر رہے ہیں لیکن پہلے تو صحت کوئی ظاہرہ اوپر رکھا گیا تھا اور تعلیمی دارے بنتے اب تو لیکن وہ ڈٹ گئے ہیں سٹوڈنٹس بہت شور کر رہے ہیں کہ اگزامز نہ لے لیکن شفقت محمود صاحب کہتے ہیں اس سال پروموٹ نہیں کریں گے نہیں نہیں یہ بات صحیح ہے یار جو لوگ یہ موقع پنا رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم جو ہے وہ آن لائن پڑھ سے رہے ہیں لیکن امتحان بھی ہم آن لائن دیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے بھی ہمیں سہولت دو کہ ہم کافیاں کھول کر امتحان دیں آپ کا جو طریقہ کار ہے پاکستان میں اب تک ہوتا رہا ہے آپ جائیں امتحان دیں کلاس روم میں یورپ میں آپ کو پتا ہے لوگ انسسٹ کر رہے ہیں کہ کلاسیں کھلیں جہاں بھی اب کھل بھی گئی ہیں کھل بھی گئی ہیں تو وہاں پر وہ جا کر اپنی کلاسز میں جا کر امتحان دینا چاہتے ہیں ہماری آن لائن امتحان دو تو یہ طریقہ کار خلق ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان ایسا ملک ہے کہ ہر بندے کو اور ہر طالب علم کو رسائی ہو کہ جناب اس کی گھر کے اندر جو ہے لیپٹ آپ ہو کمپیوٹر ہو آن لائن وہ پڑھ سکتا ہو وہ تو بیچارے پڑھ بھی نہیں سکے ہوں گے پراپرلی وہ گھر پر جو اپنی سٹیڈی کر سکیں گے وہ کر سکے ہوں گے اور اس کی بنیاد پر ان کو امتحان دینا ہے تو امتحان جو ہے وہ تو آپ کو جا کر باقاعدہ کلاس روم میں بیٹھ کر امتحان دینا ہے اور میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ کو نکل کی سہولت دی جائے اور کہا جائے کہ جناب آپ امتحان اس طرح سے دیں کہ آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر آن لائن امتحان دیں لیکن ایک اور بھی تو بات ہے یہ کہا جا رہا ہے جولائی کے اند میں یعنی عید کے بعد کرونا کی چوتھی لہر آ جائے گی اور صدمر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگی تو ہمیں احتیاط بات نہیں کریں نہیں کہ ہمیں امپورٹ کرتے ہیں کیسے پتہ چلتا ہے کیونکہ ظاہر جانوروں کی آپ نے تمام ائرپورٹ تمام ملکوں کی ائرلائنز بند کر دی ہیں تمام اس طرح کے جو ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کی آمد ہے وہ ختم ہو چکی ہے امریکہ سے برطانیہ سے دوسرے شہروں سے قطر سے دوہا سے اور جناب باقی تمام اس سے امان سے ہر جگہ سے فلائٹس انڈیا سے یا کوئی دوسرے ملکوں سے فلائٹس تو آئی نہیں رہی ہیں جب فلائٹس نہیں آ رہی ہیں اور ٹرینیں بھی تو ہمارے داہرے اس طرح نہیں ہے کہ ہم ٹرین سرویس چلاتے ہوں دوسرے ملکوں میں ہمارے پاس ایسا بھی نہیں ہے کوئی سرویس چلاتے ہوں دوسرے ملکوں میں تو ہمارے یہاں آئے گا کیسے وہ وائرس جو ہے وہ کس طرح اس کو لیا جائے گا ہم امپورٹ تو نہیں کرتے ہیں کہ جناب آئے ایک ٹرک بھیج دیجئے گا کرونا وائرس کا ہم ذرا جو ہے وہ اس کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر حملہ بار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے یہ پیش گویاں کیسے ہو رہی ہیں مجھے اس کی سمجھ لوجک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ ظاہرہ امتحان لینے جا رہے ہیں بچوں کا آپ امتحان لیں لیکن عیدہ قربان بھی تو ہے اور ویسے تو انتظامہ کی جانب کی بات کی گئی ہے کہ اندرونی شہر جو جانوروں کی خریدوں فروخت ہے اس پر پابندی لگائی جائے گی اور مویشی منڈیا جو ہے وہ شہر سے باہر لگائی جائیں گی اس پر بات کریں گے کہ اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں لیکن بریک کے بعد ناظرین اندرونی شہر قربانی کے جانوروں کی جو خریدوں فروخت ہے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے انتظامہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر سے باہر ہی مویشی منڈیاں لگائی جائیں اور مویشی منڈیوں کا جو داخلی راستہ ہے وہاں پر ہینڈ سینٹائزرز ماسک اور اس کے علاوہ ریپیڈ جو کرونا ٹیسٹ ہے اس کی سہولت لازمی ہونی چاہیے لگاری صاحب کوشش تو انتظامی اپنی طرف سے کر رہی ہے کہ کرونا نہ پھیلے تو لیکن اس میں لوگوں کو بھی احتیاط کرنے کی ظاہریں بڑی ضرورت ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ کریں گے احتیاط ایک تو یہ کہ شہر میں داخلے کی جتنے بھی راستے ہیں اگر آپ ان کو روک سکتے ہیں تو وہ پیش نظر رکھے جانے چاہیے اس بندی کے اعلان سے پہلے میں نے بہت ہی حساس علاقوں میں بھی دیکھے ہیں جہاں مویشی جانور جو ہیں خاص طور پر بھیڑ اور بکریڑ اور بکریاں جو ہیں بڑی تعداد میں میں نے دیکھی ہیں تو اگر یہ سب کچھ لیا گیا ہے شہر کے اندر آ کر منڈیاں منی ہیں تو تو آپ سمجھیں کہ آپ ایک مشکل پیدا کر رہے ہیں منڈی جہاں ہے وہاں منڈی کو ہونا چاہیے اور وہاں پر سارے انتظامات ہونے چاہیے ہر آنے والے بندے کو وہاں پر سنیٹائز بھی کیا جانا چاہیے اور ماسک چیک کرنا چاہیے آپ منڈی میں جا کر کوئی فوٹی بنوالیں دیکھ لیں کتنے لوگوں نے ماسک پہنا ہوا ہے تو یہ ساری صورت آپ کے سمجھ میں آ جائے گی میرا خیال ہے کہ لوگوں کی جانے بچانے کے لیے یہ اقدامات بہت ضروری ہیں اچھا سر ایک اور معاملہ ہے موڈی حکومت ایک بار پھر سے دنیا میں رسوا ہو گئی ہے جو راپل تیاروں والا معاملہ تھا خریدنے والا اس میں اب فرانسیسی عدالت نے خرید و فرق جو معاہدہ تھا اس کے اوپر ایک کمیشن بنا دیا ہے اور اس کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے کیونکہ یہ بات کی جاری ہے کہ بھارت نے اس میں بہت زیادہ کرپشن کی تھی دیکھیں کرپشن ہوئی تھی کرپشن یہ ہوئی تھی کہ یہ ڈیل میں امبانی کا بارے میں کہا جاتا ہے ٹائپ ہے انہکومتوں کی ان میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ کرپشن ہوتی ہے اور کرپشن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مل جل کر کی جاتی ہے اب اس کی اندر افراد سے زیادہ وہ ایک گروہ کی صورت میں مختلف محاکموں کے لوگ اور مختلف جو ہے وہ اداروں کے لوگ مل جل کر فائنل ڈیسیشن میکر جو ہیں وہ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں جہاں دیسیشن میکر انبار ہوں گی وہاں پر اگر گپلا ہوا ہے بہت سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے انڈیا تو اب مودی جو ہے وہ ایک ایک جن ہے دہشت گردی کا دہشت کا اور کرپشن کا ایک مصیبت ہے انڈیا کے لوگوں کے لیے اور انڈیا کے لوگوں کے مورال کو انتہا پسندی اور الہدگی تک لے جانے کی ایک جو 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 چیز نظر آتی ہے وہ مودی ہے تو مودی نے رافل تیارے جو ہیں وہ اس میں بہت بڑا کمیشن کھایا بھی ہوگا لیکن بہت لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا ہوگا بہت بہت سے لوگوں اس میں بہت سے لوگوں کے بارے میں اور فرانس جو ہے وہ ایسے سودے ہو جانے کے بعد پندرہ بی سال کے بعد کارویاں کرتی ہیں جب اس کو بینیفیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی لے پاپ ہوتی کرنے کوشش کرتی ہیں انہیں کوشش وہ بھی تو کرنا ہے انڈیا نوام کو مطمئن بھی کرنا ہوگا بعد میں کہیں گے نہیں نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے پھر پندرہ سال کے بعد یہ ریپورٹ آئے گی جب رافل تیارے دیئے گئے تھے تو فلان فلان گھپلے ہوئے تھے اور یہ اس طرح کی چیزیں ہوئی تھیں تو میرا خیال ہے کہ اب چیزیں لوگوں کے علم میں آ رہی ہیں سوشل میڈیا ہے بہت سے اور چیزیں ہیں تو لوگوں کو علم تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی چیک رکھتے ہیں اور اگر اس سعودے کو وہ ایک تو انڈیا کے اپنا معاملہ ہے نا اگر ڈوب رہے ہیں اس کے پیسے تو میری بلا سے ڈوب ہی جائیں لیکن بہرحال اس کا فائدہ جو ہے وہ انڈیا کے لوگوں کو نہیں ہوگا انڈیا کے اس طرح کے تیارے خریدنے سے وہ ان کو صرف ہمیں مروب کرنا ہے وہ بھائی ہم تمہارے روپ نہیں آتے ہیں تمہارے بندوں کو تو ہم ایسے پکڑتے ہیں کہ کان سے پکڑ کر گھسیٹے ہوئے چلتے ہیں اور ہمارے نوجوان جو ہیں جس طرح اگر وہ نہ بچاتے تو شہریوں نے تو اس کا برکس نکال دینا تھا ابھی نندن کا ابھی نندن کا کبھی نندن کر لیتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ کبھی ایک نندن ہوا کرتا تھا بلکل اچھا کشمیریوں پر ظلم ڈھانے کے لیے ایک نیا مودی سرکار نے ہربا نکالا ہے خواتین فوجی جو ہیں وہ تائنات کر دی تائم بہت چھوٹ ہے لگائے ہاں نے تو انڈیا کوئی بھی ہر با اختیار کر سکتا ہے انڈیا کے بارے میں ہمیں کسی خوش گمانی کا شکار نہیں ہے اور اس کو اس طرح کی چیزیں ہی کرنی ہوتی ہیں اب خواتین کو تائنات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب وہ اور ظلم خواتین پر بھی خواتین کے اوپر ظلم کیا جائے اور یہ خواتین منشاعت کی سمگلنگ روکیں گی یہ تو منشاعت کی سمگلنگ کو فروغ دیں گی یہ سب کچھ ہوگا دیکھیں گی دیکھیں کیا ہوتا ہے بہت شکریہ لگائی صاحب کا اور ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی اب اگلے ہفتے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ نکبان